اسلام علیکم ویورز آج خوشی مکول چینل میں آج میں آپ کو اپنے چند سیلے ہوئے فراقوں کی ڈیزائننگ آپ کو سمجھاؤں گی اور دکھاؤں گی کہ سیلنے کے بعد یہ فراق کتنے پیارو خوصور لگتے ہیں پہلے تو میں آپ کو کٹنگ اور سٹیچنگ بھی بتاتی ہوں آج میں اپنے سیلے ہوئے چند فراقوں کی آپ کو اگزیمپل طور پر اس کی ڈیزائننگ بھی سمجھا رہی ہوں اور کٹنگ بھی یہ دیکھیں ویورز میں نے پلکس سیمپل پیٹی کا فراق بنایا ہے اس میں میں نے تقریباً تین انچ کی لیس اوپر لگائی ہے اور ایک ہی سیلائی میں میں نے پائپن لگائی ہے اور اس میں یہ دیکھیں نیچے میں نے دو رومالوں کو چکور دو رومالوں کو آپس میں پل کے ایک بڑے رومال کو پہلے میں نے دو فراق ایک فراق ایسا بھی بنایا ہے اس میں دو رومال لگائے لیکن اس میں میں نے پڑے سائز کا ایک رومال چکور امبریلہ شیم میں کٹنگ کر کر اس طریقے سے لگایا ہے کہ اس میں یہ فور ٹیلز بن جائیں یہ دیکھیں میورز یہ ٹیلز بن گئی ہیں اور یہ فراق بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے ٹیلز والا فراق ہے یہ سلنے کے بعد بہت ہی پیارا لگ رہا ہے آپ کو میورز نظر آ رہا ہوگا اگر آپ کو اس طریقے سے نہیں پتا چر رہا تو آپ ایسے دیکھیں یہ دیکھیں ایسے ہو کر یہ ٹیل میں بہت ہی پیارا لگے گا ویورز اس طریقے سے بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی یہ دیکھیں جب یہ پہنتے ہیں تو یہ ٹیل ایسے گر جاتی ہے اسی طرح ہم یہ ون پیس میں ہم نے فراق بنایا ہے اسی طرح ہم ٹو پیسیز میں بھی بنا سکتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو دوسرے فراق میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ویورز یہ سیمپل پیٹی لیے اس میں دو انچ کے میں نے سٹیپ لگائے ہیں اور ڈبل فول پیٹی کم سلائی میں سی ہے اس میں میں نے یہ دیکھیں ویورز ٹو پیس لے کر رومالوں کے ایسے آپس میں ٹرائنگل میں کٹنگ کر کر آپس میں ٹیچ کیے دونوں سلائی ہیں اس کے بعد اس میں ہماری تقریبا آٹھ ٹیلز بن گئی ہیں یہ دیکھیں سلنے کے بعد یہ پہن کر جب گرتی ہیں تو یہ بہت ہی پیاری لگتی ہیں اور فراق بہت ہی پیارا لگتا ہے اگر آپ یہ نیٹ میں بنائیں گے تو یہ زیادہ خوبصورت بنے گا کیونکہ سمر سیزن ہے تو میں نے یہ لون کوٹن میں بنایا ہے اور ہلکا پھلکا سا ڈیزائن ہے اس میں آپ مزید ڈیزائنگ پھولوں کی بھی کر سکتے ہیں یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے دکھایا میں آپ کی سلائی اور سٹیچنگ اور کٹنگ بھی دکھاؤں گی ابھی آج میں اگزیمپل طور پر آپ کو چند فراقوں کی ڈیزائنگ بتا رہی ہوں اگر یہ دیکھیں یہ بھی ایک فراق کی سٹائل ہے یہ دیکھیں پیچھے کی بیک ہم نے تھوڑی سی بڑھے لیا اس کو سٹیپ دو انچ اوپر آگے کی طرف کر کر سیمپل کٹنگ کی ہے اور نیچے ہم نے بوکس پلیٹ دو ڈال کر اس کے اوپر ایسی ہم نے پوکٹس یعنی کہ صرف اوپر کی ڈیزائنگ کے پوکٹ لگائی ہیں تاکہ یہ بوکس پلیٹ خوبصورت لگے ویورز آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فراق بننے کے بعد بہت پیارا لگ رہا ہے اور اوپر سیمپل بیٹی ہے اسی طرح آپ اس میں بیلڈ بھی بنا سکتی ہیں آگے دوری ڈال کر اور اسی طرح میں نے بیلڈ پیچھے سے لاکر آگے کی طرف کیا ہے اس میں دو ٹرسلز بھی بانگتی ہیں یہ سیلنے کے بعد بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ویورز آپ کو ویڈیو میں فراقوں کے سٹائل سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ آسان آسان فراق سیجی بھی سکتی ہیں اور سمجھ بھی سکتی ہیں کہ میں نے کس طریقے سے آپ کو سمجھایا ہے آسان فراقوں کی کٹنگ اور سٹیچنگ خوشی مکبول چینل پر لازمی دیکھیں اب میں آپ کو ایک اور فراق دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ویورز کتنا آسان فراق ہے یہ جھبلہ ٹائپ ہے اس میں بھی آپ نے دیکھا ہے یہ پیچھے سے ایسے دو سٹیپ لگا دیئے میں نے اور اس کی بھی کٹنگ اور سٹیچنگ بہت سمپل ہے ایر لائن ٹائپ کی کٹنگ کی ہے اور چھوٹی سی میں نے اس میں پوکٹ لگا دیئے یہ دیکھیں سیلنے اور بننے کے بعد یہ بھی بہت پیارا لگ رہا ہے ویورز آج میں آپ کو اس لئے ہی فراقوں کے سٹائل دکھا رہی ہوں آپ کو سینے آسان لگیں گے یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا جھبلہ ہے یہ بھی کتنا پیارا لگ رہا ہے بہت آسان ہے چھوٹی سی پیٹی لگائی ہے اور میں نے ایک ہی سیلائی میں پائی پین یہ پانچ منٹ میں سینے والے فراق ہیں کوئی دس منٹ میں صرف کٹنگ اور سٹیچنگ سمجھنے کی بات ہے ویورز آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے آپ کو میرے فراقوں کے آسان ڈیزائن سمجھ آ جائیں یہ پہننے کے بعد گرنے کے بعد زیادہ پیارے لگتے ہیں بانیس پر دکھانے کے یہ دیکھیں ویورز یہ امبریلا کٹنگ ہے یہ سیمپل امبریلا کٹنگ کیا اور سیمپل پیٹی کیا ان پر میں بعد میں اسٹائل اس میں ڈیکوریشن کروں گی اس کا تھوڑا سا سٹائل بھی میں چینج کر سکتی ہوں فلاورز لگا کر آپ کو آسان آسان سٹائل دکھانے کا مقصد ہے آپ اید پر اپنی بچوں کے بیبیز کے اس طرح کے فراق ضرور سینے یہ دیکھیں ویورز یہ دیکھیں کتنا پیارا جھبلائے اور اس میں میں نے سائیڈ میں بو بھی لگائی ہے یہ دیکھیں یہ بو کتنی پیاری لگ رہی ہے اور یہ فراق سینے کے بعد تو پہت ہی پیارا لگ رہا ہے یہ سیمپل پیٹی ہے چھوٹی سی یوگ ٹائپ کی اور اس کے سائیڈ میں یہ بوکس چھوٹی سی بو بھی میں لگائی ہے تاکہ اس کی خوبصورتی اور بھڑ جائے ویورز اسی طرح میں آپ کو چھوٹے چھوٹے فراقوں کے سٹائل دکھاؤں گی آپ کو سینے میں بہت مزا آئے گا جب آپ کے بیبیز یہ فراق پہنیں گے تو آپ انہیں دیکھ کے بہت خوش ہوں گی یہ دیکھیں ویورز یہ بہت ہی پیارا چھوٹا سا آسان سا سٹائل ہے اس میں بھی میں نے ایسے ہی سیلائی کر کے پائپین لگائی ہے یہ پہننے کے بعد یہ بہت پیارا لگے گا آپ کو اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سٹائل ہے یہ بارک بارک آپ نے تقریباً چھے سے سات انچ کے فاصلے پر آپ نے چار بارک بارک پلیٹس دینی ہے دونوں سائٹ اور درمیان میں اس طریقے سے بوکس پلیٹ دینی ہے اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے فلاور لگا دینی ہے سیمپل گول گلے کے ساتھ یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اور آپ نے پریس کر کر اس کو ایسی شیپ دینی ہے امبریلا شیپ لگے گا یہ سلنے کے بعد کچھ فراق آپ کو ہوتی پیارے لگ رہے ہوتی ہیں اسی طرح میں آپ کو تھوڑے سے فراق اور دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ بھی جھبلہ ہے گول یوگ کا میں نے اپنی پہلی ویڈیوز میں بھی آپ کو اس کا طریقہ بتایا ہے صرف آج میں اپنی ویڈیو میں بنے ہوئے فراقوں کے سٹائل دکھانا چاہتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ فراق کیسے سلتے ہیں دیکھیں درمیان میں میں نے خوبصورتی کے لئے پلس بٹن بھی لگائے ہیں اور یہاں فلاور لگایا اور نیچے لیس لگا کے اس کی خوبصورتی کو بڑھا لیا یہ پہننے کے بعد نیچے سے باروی لک دے گا اور پھولا ہوا فراق بہت ہی پیارا لگتا ہے اسی طرح ویورز آپ نے ہماری کچھ ویڈیوز میں بھی فراق دیکھیں ہوں گے آپ یہ بھی فراق دیکھیں یہ بلکل سمپل فراق ہے اس میں ٹو پوکٹ خوبصورتی کے لئے لگائی گئی ہیں یہ بھی آسان ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کیسے لگائی ہیں ایک ہی پائپن سے پوکٹ بنا کے ایسے ہم نے پلیٹس کے اندر دے دی ہیں اور چھوٹی سی یوک لگا کے ایسے ہلکی پھلکی سی کٹنگ کی ہے جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں اپنی فراقوں میں اور اس طرح یہ ہم نے اس کے سٹیپ بنائی ہیں یہ بھی آپ کو یقیناً بہت پیارا لگ رہا ہوگا ویڈیو میں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو پلیز مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں ویورز یہ کتنا ہی پیارا لگ رہا ہے چھوٹا ہے سفراق بیویز کے لئے آپ سوچ رہو گے کہ یہ فراق اتنے سارے کسیلے ہیں سیلے ہیں ویورز میں پروفیشنل کام نہیں کرتی مجھے سلائی کا شوک ہے میری بیٹی سمرہ مقبول بھی سلائی کرتی ہیں انہوں نے چینل میں آپ کو بتایا وہ سٹوڈنٹ ہے بی ایسی کے پیپر دے رہی ہیں تو میں ان کی ہیلپ کرتی ہوں اپنے ہنر کو لوگوں میں منتقل کرنا چاہتی ہوں تاکہ مجھے کسی کی دعا لگ جائے دیکھیں ویورز یہ میں فراق سیئے ہوئے ہیں یہ میں گیفٹ میں اپنے فیملیز میں دوں گی نہ کہ میں سیل کروں گی ویورز اب یہ ویورز دیکھیں یہ کتنا آسان ہے دبل فریل میں بنایا ہے اس میں میں بارک بارک پائی پین سے ڈیزائننگ کی ہے اور پیچھے بٹن لگایا ہے لوپس کی شکل میں اور نیچے ڈبل فریل لگائی دبل فریل دیکھیں اگر آپ کے پاس کپڑا تھوڑا ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے ڈبل فریل لگا سکتی ہیں یہ فراک بھی سیلنے کے پاس بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اسی طرح میں نے آپ بہت سارے فراک دکھا دیئے باقی ویڈیوز میں میں آپ کو مزید فراک دکھاؤں گی یہ لاسٹ فراک اور دیکھ لیجیے یہ جھبلہ لک دی رہا آپ جتنا چھوٹی سی یوک لگائیں گی وہ جھبلے کی لک دی تی ہے نیچے آپ امریل لگا لیں چھوٹا سا اور اس کے بعد آپ فریل لگا لیں اور چھوٹی سی آپ وہ لگا کے ڈیکوریشن کر سکتی ہیں اس طریقے سے میں نے آپ کو جتنے بھی فراک دکھائیں صرف آپ کو مقصد دکھانے کا سٹائل بتانا ہے یہ میری ویڈیوز میں آپ ضرور دیکھیں گے کہ میں اکتماع فراک سلائی کی ہیں بیورل اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے دعاوں میں بھی یاد رکھئے اور میرے فراک کے بارے میں ضرور بتائیے گا آپ کو میرے فراک کیسے لگے اور میری بیٹی کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ پاک اس کو انتحان میں کامیاب کرے اور مجھے بھی دعاوں میں یاد